بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس تو اس ویڈیو میں نیکسٹ ہم اپنی جو بک کا ٹپالوجی اس کے دو امپورٹنٹ تھیورم کریں گے اس ویڈیو میں تھیورم سیون پوائنٹ سیون پوائنٹ ٹو ہے اور ایک یہ تھیورم کریں گے اور ایک یہ والا ٹھیک ہے اس میں یہ دو پارٹس ہیں جن کو ہم پروف کریں گے تو پھر پہلے یہ تھیورم دیکھیں لیٹ ایکس کوما ٹاو بی اٹپالوجیکل سپیس A collection B is equal to B alpha اب یہ collection جو ہے یہ کیا ہے بیس ہے ہم لاسٹ ویڈیو میں پڑھا نا بیس فور ٹاو بیس کیا ہوتا ہے اس کی اگزمپلز کی تو B is equal to B alpha B alpha کیا ہے آپ کے پاس اس بیس کے کچھ ممبرز ہیں ان کو کہہ رہے ہیں سچ ڈیٹ کے الفا جو ہے وہ بلونگ کر رہے ہیں امیگا سے آفا سیٹ ان ٹاو اب اویس ہے یہ جو بیس کا کوئی بھی سٹ ہوگا وہ ٹاو کا ہی کوئی سٹ ہوگا نا is a base for tau تو اس کو ہم base for tau کہیں گے if and only if دیکھیں for any open set U اب دیکھیں کوئی بھی آپ کے پاس open set یہ ہی ہوتا ہے نا کوئی آپ کے پاس open set U اس open set کے اندر کوئی point ہے x any point x in U یہ آپ کے پاس کوئی point ہے x جو کہ اس open set U کے اندر ہے تو there is a B alpha belongs to B تو پھر آپ کے پاس B alpha ہم ان کو کہہ رہے ہیں جو base کے elements ہیں ان کو ہم B alpha کہہ رہے ہیں تو پھر کچھ B alpha exist کریں گے جو کہ کسے belong کریں گے اس base کے element سے belong کریں گے such that آپ کے پاس یہ condition hold کرنی چاہیے x belongs to B alpha اور B alpha کے کس میں contain کر رہے ہیں U میں تو ہم نے یہ proof کرنا ہے suppose that B is a base for tau ہم کب کہتے ہیں B tau کی base ہے اگر tau کے ہر ایک element کو ہم base B کے کچھ members کے union کے equal لکھ سکیں then B جو ہے وہ base ہوتی ہے tau کی then for any member U of tau تو پھر tau کے ہر ایک member کو دیکھیں جو tau کے members ہیں نا یہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں U کہہ رہے ہیں there are sets B gamma تو پھر آپ کے پاس tau کے members کو کیا بول رہے ہیں U بول رہے ہیں تو tau کے ہر member کے لئے آپ کے پاس base B میں سے کچھ elements یا کچھ members ہوں گے جن کو B gamma کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے B gamma in B اور gamma جو ہے وہ belong کر رہے ہیں omega dash سے جو کہ contain کر رہے ہیں omega میں such that تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ tau کے ہر ایک member کے لئے U کے لئے آپ کے پاس base B میں سے کچھ members جو ہیں وہ exist کریں گے جن کا union آپ کے پاس کیا دے گا U دے گا tau کا کوئی ایک open set U دے گا تو U کو ہم لکھ سکتے ہیں U equal to unions of B gamma ٹھیک ہے base کے کچھ members کا union آپ کے پاس U کے equal ہے open set کے equal ہے so for any X belongs to U اب آپ کے پاس جو open set تھا اسی کے اندر ہے نا X there is a B gamma such that X belongs to B gamma اور B gamma contained in U یہ والی condition آپ کے پاس hold کر گی تو ایک چیز تو ہم نے proof کر دی ٹھیک ہے B gamma آپ کے پاس جو کچھ members ہیں B کے وہ basically کیا ہوں گے open set سے ہوگا نا وہ tau کا اس کے بعد conversely دیکھیں اب ہم نے یہ چیز proof کرنے if and only if کے بعد والی statement ساری ہم نے لینی ہے اور اس کو use کرتے ہوئے اس کی help سے ہم نے یہ proof کرنا ہے کہ جو collection B ہے یہ کیا ہے base ہے تو وہی لکھا suppose that for any open set U and any point X of U there is a BX کچھ elements base کے ہوں گے B میں سے such that X belongs to BX اور BX contain کر رہے U میں ٹھیک ہے ادھر سے لے کے ادھر تک ہم نے ساری statement لکھ لی بس فرق کیا یہاں alpha یہاں X ہے then آپ کے پاس U equal to اب ہم U کو اس U کو لکھ سکتے ہیں unions of singleton X کیوں لکھ سکتے ہیں دیکھیں X belong کر رہے BX سے اور BX کیا ہے base کے کچھ members کو کہہ رہے ہیں تو U کو ہم unions of ان singleton X کے equal لکھ سکتے ہیں where X belongs to U اور یہ ساری چیز آگے contain کر رہی ہے کس میں unions of BX کیوں کیونکہ آپ کے پاس X belong کر رہا تھا نا BX سے تو جب ہم اس کا union لے لیں گے unions of singleton X وہ بھی contain کرے گا unions of BX میں where X belongs to U اور یہ ساری چیز پھر آگے subset بنے گے کس کا U کا اس U میں contain کرے گی کیونکہ ہم جانتے ہیں base کے کچھ members کا union آپ کے پاس کیا ہوتا Tau کا ایک open set U ہوتا Tau آپ کے پاس جو ایک set ہے نا اس میں سے کسی A کو اس کو کہ دیں U ٹھیک ہے کسی A کو ہم U کہہ رہے ہیں اب یہاں سے دیکھیں U آپ کے پاس equal تھا یہ آگے اس میں contain کر رہا تھا اور یہ آگے U میں again contain کر رہے تو جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا جس طرح اگر ہمارے پاس دو sets ہوتے ہیں A and B تو اگر A B کا subset ہو اور B A کا subset ہو تو ہم یہ نہیں کہتے کہ A جو ہے وہ دونوں equal ہیں اپس میں دونوں sets تو یہ بھی دو sets ہیں U اور A G تو U اس کے equal ہے یہ اس کا subset ہے اور یہ U کا subset ہے تو دونوں ایک دوسرے کے subset ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں U union of B X یہ دونوں sets اپس میں equal ہے تو union of sets in B تو یہ آپ کا proof ہو جو collection B وہ کیا ہے base ہے اس کے بعد next theorem 7.7.3 اس کو بھی کر لیتے ہیں family B of subsets of topological space X comma tau is a base for tau if and only if یہ دو conditions ہم نے proof کرنی ہے X kis equal is unions of B equal that is every point of X is in some B belongs to B کیا بھڑا set ہوتا X کے ہر ایک point کے لیے آپ کے پاس B exist جو belong base سے B یہاں بھی کوئی آپ سبسکرپ نے کچھ links دیتے پھر اتنی confusion نہ ہوتی یہ bold B آپ کے پاس overall base set ہے اور B ہے جو base set کے اندر members ہیں ان کو کہہ رہی ہیں secondly for B1 B2 belongs to B and X belongs to ان دونوں کے intersection سے belong کر رہے تو there is a B belongs to B such that X belongs to B same condition X belongs to B بس فرق کیا یہاں alpha تھا نا یہاں simple B لیا وے اور یہ contain کرے گا B1 intersection B2 میں ٹھیک کہ یہاں ہمارے B is a base for our topology tau of X then آپ کے پاس members of B are open sets in X آپ کے پاس B کے members ہوتے ہیں وہ open sets ہوتے ہیں X کے اندر آپ نے base کی definition پڑی تھی تھی نا یہاں تو آپ نے دیکھا تھا جو members ہوتے ہیں B کے basic open sets ہوتے ہیں اس کے تو small X capital X belong کر رہے اور capital X open ہے کیوں open ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی set topology جو ہے وہ بناتا ہے اگر اس کے اندر 5 اور set X ہوتا ہے اس کے اندر present don't یہ open ہے there is a B belongs to B such that وہ B base کے کچھ members جو ہیں B سے belong کریں گے such that X belongs to B X اور B X آگے belong کر رہے کس سے B سے یہ سیم یہی والی condition ہے X belongs to B alpha اور B alpha کے contain کر رہے U میں اس سے آپ نے پریشانی ہونا یہاں belong ہے تو یہاں contain ہے ایک ہی بات ہے hence آپ کے پاس X equal to same as it is X سے belong کر ہے تو unions of singleton X کے equal لکھ سکتے ہیں اور اگر یہ چیز ہے تو X سے belong کر ہے تو union سے بھی کر گا ٹھیک اگر ہم نے singleton کو union میں لکھ دیا تو union of B X اور یہ چیز آگے whole space X میں کنٹین کرے گی تو وہ ہی بات اگر دو sets ایک دوسرے میں کنٹین کر رہے ہیں تو both are equal to X equal to this set اور equal union of B union of B B S set ہے hence each X belongs to X is in some B of B اب ہر جو اس کے اندر small X B1 B2 belong B سے X ان کے intersection سے belong کر رہے تو پھر B اس کے bold جو base ہے اس سے belong کر گا such that یہ condition hold کر تو let کر لو یہ دونوں B سے belong کر رہے X belong کر رہے ہیں ان کے intersection سے since B1 B2 are open ہیں اگر یہ دونوں open ہیں تو ان کا intersection بھی میمبر کہلیں belong کرے گا such that X belongs to B اور B اس میں contain کر گا اب دیکھیں یہ ہی condition چل رہی ہے ہمارے پاس فرق کیا ہے کہ u تھا نا یہ set consider کر رہے ہیں B1 intersection B2 اور یہ بھی alpha تھا تو یہ conditions ہم نے کروانی ہے 10 condition 1 & 2 are satisfied here condition 1 & 2 Conversely ہم نے suppose کرنا ہے requirements 1 & 2 are satisfied by our system B of subset in X کون requirements کہ رہے ہیں یہ دونوں requirements satisfied ہو رہے ہیں کب اگر ہم X کا کوئی بھی سب collection B لے لیں تو we showed that B is a base for some topology tau اب ہم نے actually show یہ کروانا ہے جو B ہے وہ base ہے whole topology tau پہ اور topology tau کس پہ define ہوتی X پہ اب آپ نے topology کی definition پڑی ہوئی ہے اس کی definition according ہم جانتے ہیں کہ phi ہوتا ہے اور capital X ہوتا ہے وہ بھی اس سے belong کرنا چاہیے ٹھیک ہے tau سے belong کرنا چاہیے اس کے علاوہ unions of any number of members بھی tau سے belong کرنا چاہیے اور third کیا تھا intersection of finite number of members بھی آپ کے پاس tau سے belong کرنے چاہیے تو اب ہم نے یہ تینوں condition دیکھنی ہے let tau be collection of subset of X یہ collection X کے subset consisting of all unions of sub collection from B topology میں three conditions ہوتی ہیں union والی B کے پاس collection ہے نا ادھر سے یہ تو satisfied ہو رہی ہے union والی condition 5 اور X بھی اس کے اندر ہیں present third ہم نے یہ کرنا ہے intersection آپ کے پاس وہ ہم نے بس proof کروانا ہے then it is clear that any arbitrary union of member of tau کہ آپ کوئی بھی tau کے arbitrary members کا union آپ کے پاس tau کے اندر آتا ہے اب ہم نے یہ proof کروانا ہے کہ intersection ہے وہ tau سے belong کر رہے then آپ کے پاس یہ proof ہو جائے گی بیس for some topology tau بی بیس ہے for some topology tau تو پھر اس کے لیے intersection والی condition پروف کرنے کے لئے دو member لے لئے u one and u belong کر رہے ھ then اب جیسے ہم کوئی open set u لیتے ہیں تو u کو ہم کیسے لکھتے ہیں کہ جو base کے union کے equal لکھتے ہیں تو u one پھر equal ہوگا unions of b alpha u unions of b beta for some alpha beta ranging over sub collection of p so اب ان دونوں کا intersection آپ ہمارے پاس کیا x belongs to b union b there is a b x تو آپ کے پاس b x belong کر گا b سے such that آپ کے پاس x b x belong کر گا b x contain b alpha intersection b beta me hence for x belongs to تو پھر x اس سے belong کر رہا اور یہ اس میں contain کر رہا ہے تو پھر x ان کے intersection سے belong کر رہا ٹھیک ہے یہ چیز اور یہاں سے b alpha intersection b beta کو لکھ سکتے ہیں unions of singleton x اور اگر x b x belong کر رہے تو union of x union of b x belong کر گا اس میں contain کر گا ٹھیک ہے اور union of b x پھر آگے سب set بن جائے گا کس کا b alpha intersection b beta سے تو یہ چیز equal ہو جائے گی unions of b x تو دو sets کا intersection r b traity sets intersection b unions of b x تو یہ third condition بھی ہماری proof ہوگی جو topology کی third ہے intersection b آپ کے پاس union of b x equal does u1 intersection u2 is a union of members of b that is u1 intersection u2 belongs to tau lastly by 1 x belongs to tau and phi اور یہ x کیا ہے as the union of empty collection of subset in b is in tau ٹھیک ہے کیا بات کریں یہ بات کریں کہ جو first x is equal to unions of some b کے equal ہے base کے کچھ members کے union کے equal x ہے تو پھر ہر پوائنٹ x کے لئے کیا ہوگا کوئی b exist کرے گا جو کہ اس base سے belong کرے گا تو this tau is topology on next تو یہاں ہمارا proof complete ہو گیا